مجھے جھوٹے آروپ میں پسایا گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ ممبئی کے مادی پولیس کمیشنر پرمیر سنگھ انہوں نے میرے اوپر سو کروڑ کا آروپ کیا لیکن جب یہ معاملہ کوٹ میں گیا تو پرمیر سنگھ نے وہاں پر نائے مورتی چانجیوال خواب کے کوٹ میں ایفیڈیوٹ دیا اور ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کہا کہ میں نے جو انیل دیشمک کے اوپر سو کروڑ کا جو میں نے آروپ لگایا ہے وہ میں نے ہیر سے کے اوپر لگایا ہے کئی سنی باتیں کے اوپر میں نے لگایا ہے اور میرے پاس اس کا کوئی سبود نہیں ایسا ایفیڈیوٹ انہوں نے دیا اس کے بعد میں انہی کے پرمیر کے بہتی نزدیک کے ایپی آئے سچین وجہ اس کے بارے میں جب مقدمہ ہائی کوٹ میں گیا تو ہائی کوٹ نے جو اوبزرشن کیا ہائی کوٹ نے جو اوبزرشن کیا اس میں ہائی کوٹ نے بولا ہے اپنے جو انہوں نے ورڈک دیا جو ڈیسیجن دیا اس میں انہوں نے بولا کہ سچین وجہ اس کا بیگراؤنڈ کانٹروورشل ہے اور ایسے کرمینل بیگراؤنڈ کے آدمی کے اوپر اس نے جو وہاں پہ جبانی دیا تھا جبان دیا تھا اس کے اوپر بھروسہ کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ کو سبی کو معلوم ہے کہ سچین وجہ کو ابھی تک دو خون کے عاروپ میں اس کو ابھی تک گرپتر کیا گیا ہے دو خون کے عاروپ میں اسی پرکار اس کو ابھی تک تین بار گورنمنٹ نے سسپینڈ کیا ہے ایک بار تک خون کے عاروپ میں اس کو سولہ سال سسپینڈ کیا گیا تھا سچین وجہ کو بھارت کے پرسیدو ادیوکپتی مانیے مکی شمبانی کے ساپ کے گھر کے سامنے جو انٹی ہے اس کے سامنے جو جلیٹین یا جو باوم رکھا گیا تھا اس سنسلے میں بھی اس کو دیش دروہ کے عاروپ میں دیش دروہ کے عاروپ میں اس کے پر اینائے اس کی تفتیش کر رہی ہے اور کر کے ہائی کوٹ نے آپدورشن کیا کہ جس کا بیگراؤنڈ کریمینل ٹائپ کا ہے اس کی کریڈیبیلیٹی کیا ہے کریڈیبیلیٹی کے اوپر ہائی کوٹ نے سوال کیا سچین وجہ کی کریڈیبیلیٹی کے اوپر اور انہوں نے بتائے کہ ایسے جس کی کوئی کریڈیبیلیٹی نہیں ہے ایسے سچین وجہ کے بیان کے اوپر یہ عاروپ کے اوپر یقین کرنا مشکل ہے اور کر کے یہ عاروپ بے بنیاد ہیں اس پرکار کا آپدورشن وہاں پہ دیا گیا اس کو جب معاملہ سپریم کورڈ گیا ہے وہاں بھی اس کے اوپر جو آئی کوٹ نے آدیش دیا تھا جو آپدورشن آئی کوٹ میں جو یہ تھے سپریم کورڈ میں بھی ایڈی کی کیس میں اس کے اوپر مہور لگائی گئی سپریم کورڈ میں بھی ایڈی کی کیس میں اس کے اوپر